بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیف عثمہ کی کچن دیسی پکوان میں خوشحام دیگ آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ہے اور اس میں بالوں کے متعلق بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کہ بالوں کا گرنا، بالوں میں خشکی، بالوں کا دوم ہو جانا اور تو اور سر میں زخم بن جانا اتنی خارش کرنے سے جب آپ کے سر میں زخم بن جاتے ہیں تو آپ کسی بھی قسم کی میڈیسن یوز کرتے ہیں مہنگی سے مہنگی میڈیسن اور تیل آپ یوز کرتے ہیں لیکن اس کے آپ کو کوئی ریزلٹ نہیں ملتے آج میں آپ کو بہت ہی آسان اور دو انگریڈینٹس کے ساتھ ایسا تیل بنانا سکھاؤں گی جس سے آپ کے بالوں کا گرنا بھی رک جائے گا آپ کے بالوں کی خشکی بھی ختم ہو جائے گی حتیٰ کہ اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈریف کی وجہ سے زخم بن گئے ہیں تو وہ بھی پروپرلی ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم بنائیں گے آج ایلو ویرہ اور کوکنٹ آئل تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کچن کے ہیلپفول اور یونیک گیجرز بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہماری دراز شاپ ایزی کچن کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے سب سے پہلے ہم ایلو ویرہ جیل نکال لیں گے ایلو ویرہ جیل نکالنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک عدد ایلو ویرہ کا پتہ لیا ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایلو ویرہ کا پتہ آپ یوز کرتے ہیں اس کو آپ پودے سے الگ کرتے ہیں تو اس کا جو اینڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے اینڈ پر اس طریقے سے کھڑے کر کے رکھ دینا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اس سے یلو کلر کا لیکویڈ جو ہے تو نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا پانچ دس منٹ کے بعد آپ نے اس کو وہاں سے کٹ کے اس کا لیکویڈ الگ کر لینا ہے وہ پارٹ آپ نے لازم ان الگ کرنا ہے کیونکہ وہ پارٹ جو ہے تو الٹا آپ کو نقصان دے گا اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا الٹا آپ کو اس کا نقصان ہی ملے گا اب ہم اس کو صاف کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کورنر سے ہم اس کو اس طریقے سے الگ کر دیں گے کورنر سے ہٹانے کے بعد ہم اس کی اوپر والی لیر کو ہٹا دیں گے دھیان رہے آپ سے یہ کٹنگ کے دوران یہ لہر کٹے نہیں کیونکہ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس میں آپ کو اس طریقے سے اس کی یہ لہر چاہیے ہوگی اس لئے آپ کو ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہوگی کیونکہ میں آپ کو اس کا پروپر استعمال کا طریقہ بتاؤں گی یہ آپ نے ضائع نہیں کرنا اس کو اپنے سائٹ پر رکھ دینا ہے اب دوسرے سائٹ سے بھی ہم اس کا چھلکہ ہٹا لیں گے اس طریقے سے ہم نے جیل نکال لینی ہے باقی کے جو ہمارے پاس لیپس موجود ہیں ان کو بھی ہم نے اس طریقے سے پروپر صاف کر لینا ہے جیل ہم نے نکال لی ہے اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے گرائنڈ کرتے وقت آپ نے اس کے ساتھ پانی وغیرہ بلکل بھی نہیں ڈالنا اور جس کی اپنی جیل ہوگی وہ آپ اس کے ساتھ ڈال سکتے ہیں لیکن پانی وغیرہ آپ نے اس کے ساتھ بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا جیل کو ہم نے اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی لیکوڈ فارم میں یہ آ چکا ہے اور اس کے اوپر آپ جاگ جاگ بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی اس طریقے سے آپ نے بنا لینے ابھی یہاں پر ہمارے پاس 4 ٹیبل سپون جو ہے تو الویرہ کا جیل تیار ہوا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے 4 ٹیبل سپون کوکونٹ آئل جتنی مقدار میں آپ کے پاس جیل ہوگا اتنی ہی مقدار میں آپ نے اس میں کوکونٹ آئل شامل کر لینا ہے آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک بار پھر سے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے کوکونٹ آئل اور جیل کو ہم نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ نے لیکوڈ تیار کر لینا ہے اس لیکوڈ کو آپ بالوں میں ہاتھوں کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو سپری بوٹل میں بھی ڈال کر لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ جو ہے تو پندرہ دن کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے آپ کو میں فائدے بتا دیتی ہوں فائدے جو ہے تو اس کے بے شمار ہیں ایک تو اس کے استعمال سے آپ کے بالوں کا ڈینڈریف بلکل ہی ختم ہو جائے گا آپ کے بال جو ہے تو بہت جلدی کروت کریں گے اس کے علاوہ جو آپ کے بال جو ہے تو دو موئے جو ہو جاتے ہیں وہ اس سے بلکل ہی ختم ہو جائیں گے اور اس کو لگانے کا طریقہ سب سے امپورٹڈ ہے کہ آپ اس کو کس ٹائم پہ اور کس ٹائمنگ میں لگا رہے ہیں تو ابھی ہم آپ کو اس کے اوپر لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں سٹارٹ میں جب ہم نے جل نکالی تھی تو اس کی جو اوپر والی تیر تھی اس کو ہم نے اس طریقے سے الگ کر لیا تھا جب ہم تیر لگانا سٹارٹ کریں گے تو اس سے پندرہ منٹ پہلے ہم نے یہ جو ایلوویرہ کا چھلکہ اوپر والی لیئر ہم نے الگ کی ہے اس کو ہم نے اپنے بالوں کی جڑوں میں لگا لینا ہے اس طریقے سے آپ نے اپنے بالوں میں مساج کرنا ہے سر کی سکن کو آپ نے پروپرلی اس کے ساتھ جو ہے تو مساج کر لینا ہے تقریبا آپ نے اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک پروپر مساج کرنا ہے جب آپ اس کو مساج کر لیں گے اس کے ساتھ آپ کے بال جو ہے تو گیلے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے کرنا جائے کہ پندرہ منٹ کے بعد آپ نے جب آپ کے بال خوشک ہو جائے تو تو اس کے بعد آپ نے یہ تیل لگا لینا ہے ہاتھوں کی دینا نہیں آپ کے حالوں سے بہتشک روزہ سے پھراین ہے بح como علم لے آپ کے جان دیکھنے کے ساتھ کے بعد 5 a 6 گھنٹے کے بعد پوری صبح کہ جوھا ہے تو آپ س VI معالی بھی marks ایز LO � IT اور اس کو لگانے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے پرفیکٹ ہے اگر آپ اس طریقے سے اس تیل کو استعمال کریں گے تو بہت جلد آپ کو اس کے بہترین نتائج ملیں گے آپ بھی اس تیل کو گھر میں بنائیں اور استعمال کریں اور اپنا فیر بیک ہمیں ضرور دیں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ